ایسی ایسٹی ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ دوارہ حال ہی ملیے گئے فیصلے کے بعد اس ورگ میں پنپا روشت تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جس کی چلتے ہی ورگ کے لوگوں نے آج ریواری کے جلہ سچی والے پر نہ کیول زوردار پردرشن کیا بلکہ نگرہ دھیش کو پردان منطرے کے نام گیاپن سوپ کر سرکار نے اس معاملے میں پنر وچار یا چکا دیر کرنے کی مانگ کی پردرشن کاریوں کا کہنا تھا کہ ایسے ہیں ایک قانون ہے جن میں آج بھی سنشودن کی ضرورت ہے لیکن ان پر کوئی وچار نہیں کیا جا رہا ایکٹ میں اس طرح بدلاو کرنا اس ورگ کے سمبان کو ٹھیز پہنچانا ہے وہ سپریم کورٹ کا سمبان کرتے ہیں لیکن یہ فیصلہ پہلے سے دبے کچلے سماج کو اور ادھیک دبانے کی کوشش ہے انہوں نے سرکار سے اس معاملے میں پنر وچار یا چکا دیر کرنے کی مانگ کی ہے سر نیالین اپنے پیسنے میں کہا کہ جو 1989 جو ایکٹ ہے اس میں بدلاو کرنے کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اس سے خلاف ہے کہ اس میں بدلاو کرنے کی ایسے ضرورت کیوں آن پڑی ایسے تو بہت سے قانون ہے کہ اس کے اندر دلپیوں ہوتا ہی ہوتا ہے تو کیا سبھی قانون میں بدلاو کیا جارہا ہے یا سب دلیتوں کو دبانے کے لیے یا ان کا اور شوشن کرنے کے لیے ان کا بدلاو کیا جانا جروری ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے بھی اس قانون کی جواب شکتہ پڑی اس کے پہلے سے بھی دلیتوں کا شوشن ہوتا آ رہا ہے لیکن آج یہ بدلاو کریں گے تو واپس دلیت بھائیوں کو میرے بھائیوں کو اتیا چاہتے گرد میں یہ لوگ لے کے جائیں گے اس کے لئے اور کچھ نہیں نہیں نیالین کے فیصلے پہ ہم جوال نہیں اٹھا رہے لیکن فیصلہ اگر دلیت ہے غلط ہے اور میرے بھائی اس سے اوپڑن میں جاتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں ریواری سے سنجے کوشک ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر